آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ جو معینہ اسلامی کیلنڈر ایئر کے حساب سے گزر رہا ہے وہ رجب المرجب کا معینہ ہے اور آخری عشرہ ہے اس کا حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آغاز پر دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اسی دعا سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اس رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں اور اس کے بعد آنے والا جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے مولا کریم ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال فرمانا اور اس کے بعد آنے والا انتہائی عظمتوں رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں کے لائق مہینہ رمضان المبارک اے اللہ پاک زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچانا تاکہ ہم اس کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہو سکیں قرآن پاک میں تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی اسم راج شریف کا ذکر فرمایا دو مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں ایک پہلی آیت میں جہاں پر سرات کے ساتھ فرمایا گیا اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آگے ارشاد فرمایا گیا کہ بے شکا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کبرہ نصیب فرمائی اور پھر سورہ النجم ستائیسمی پارے کی اللہ تعالی نے اس میں بھی حضور علیہ السلام کے میراج کے کچھ آوال و واقعات کا تذکرہ فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہزی اسراب عبدہی پاک ہے وہ اللہ تعالی کی ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی لیلن یہاں پر تنمین تقلیل کے لیے ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَى مسجدِ حَرَامِ سے لے کر مسجدِ اَقْسَى شَرِیف تَق اللَّذِي بَارَقْنَا خَوْلَهُ وہ مسجدِ اَقْسَى شَرِیف جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئیں پھر اس کی مقصدیت کو بیان فرمایا لام علت کے لیے ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو والسمیع البصیر بے شک وہ اللہ تعالی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم موجزہ ہے میراج شریف قرآن پاک میں لفظ اسراء آیا عربیک لینگویج کے حساب سے جس کا مطلب ہوتا ہے اسراء یسری اسراءن باب فال کا یہ مصدر ہے اسراء اس لیے اس کو فرمایا گیا کہ اسم اللہ کریم نے سیر کرانے کا ذکر فرمایا اسراء اس کی وجہ سے اس کو واقعہ اسراء کا آ جاتا ہے اور جب نبی کریم علیہ السلام میراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو آپ نے میراج کے آوال سے آگاہ فرمایا تو وہاں پر آپ نے اورجہ میراج یہ الفاظ استعمال فرمائے اور مسلم شیف میں دیگر کتبِ حدیث میں ایک طویل حدیثِ حدیثِ میراج جس میں حضور علیہ السلام نے میراج کی کیفیات کا ذکر فرمایا سفر کی روح داد بیان فرمائی اس لیے اس واقعے کو واقعہِ میراج بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو واقعہ ہے انسانی اقل اور انسان کی جودہ نشت ہے اس کی سردوں سے معورہ ہے اگر ایک آدمی اپنی اس مادی اقل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یقینی طور پر اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ موجزہ ہے اور موجزہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی پہلی کلاز پہلی شکی یہ ہے کہ جو انسانی عقل کی سردوں سے ماوراؤں مثلاً آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں آپ یہاں زمین کے اندر جب بور کرتے ہیں کسی جگہ دو سو فٹ کسی جگہ سو فٹ کسی جگہ چار سو فٹ پانی نکلاتا ہے اس کو کوئی بھی بندہ ڈینائی نہیں کرتا عقل میں آنے والی بات ہے کہ زمین کے تاؤں میں پانی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس جگہ کتنی ڈگ کیا جائے کھدائی کی جائے تو پانی نکلے گا یہ انسانی عقل میں بات آنے والی ہے لہذا موجزہ نہیں لیکن اگر کسی کی انگلی کو کٹ لگ جائے تو یہاں سے کیا نکلتا ہے خون نکلتا ہے انگلیوں سے پانی کے چشمیں نہیں بیتے لیکن آقا علیہ السلام ایک غزوہ کے واپسی کے موقع پر جب پانی کی قلت تھی پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا اللہ پاک نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری فرما دیئے اور یہ چونکہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں اس لیے یہ آپ کا بوجز ہے آج کل آپ کو پتہ ہے عام سی بات ہوگی ہے آج کے دور میں کہ چونکہ یہاں پر الیکٹرسٹی کا آنا جانا رہتا ہے لوگ سولر پینلز لگوا لیتے ہیں اور یہ سولر کیا ہے سولر کا مطلب ہوتا ہے سورج سے تمہانا ہی حاصل کرنا لونر کا مطلب ہوتا ہے چاند سے اور سولر کا مطلب ہوتا ہے سورج سے اب سورج چمکتا ہے اس کی شوہوں کے اندر لیروں کے اندر جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے ایک میکینیکل سائنسی طریقے سے اس کو وہاں جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے یوز کیا جاتا ہے ہے تو یہ سورج سے اخذ ہونے والی توانائی لیکن بات سمجھ میں آنے والی ہے موجزہ نہیں ہے لیکن یہی سورج جس سے ہم اپنے سولر پینل چلا رہے ہیں مدتوں سے طلوب بھی ہو رہا ہے غروب بھی ہو رہا ہے یہ غروب ہو جائے عدرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز قضاء ہو جائے آقا علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرمائیں سورج واپس آ جائے عدرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اثر کی نماز ادا فرمانے پھر غروب ہو جائے تو یہ انسانی اکل میں آنے والی بات نہیں اس لیے یہ کیا ہے موجزہ اسی طرح آج کل راکٹس کے جریعے بہت زیادہ مشہور بات ہے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں بلکہ چاند پہ زمینیں خرید رہے ہیں چاند پہ جانا آنا یہ اقل میں آنے والی بات ہے لیکن قرآن موجود ہے وانشق قمر کہ ان شکاک قبر کہ اہل مکہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کو کہ اگر آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان سکتے ہیں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ ہے آپ کا موجود اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کے موجودے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں اور میراج شریف چونکہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا موجود ہے اس لیے اگر انسانی اقل میں نہیں آتا تو تب ہی تو یہ موجودہ ہے اقل میں آ جائے تو پھر موجودہ نہیں دوسری بات میراج آقا علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی آقا علیہ السلام مسجد حرام شریف میں ہے پہلا مرحلہ مسجد حرام شریف سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے آگے صدرت المنتحہ تک اور تیسرا مرحلہ صدرت المنتحہ سے آگے لا مقا کی حدود تک مختصر وقت میں آپ کا جانا اور آپ کا واپس بھی آ جانا بسپر بھی گرم اور جس کمرے سے آپ نکل کے گئے اس کی کنڈی بھی ہل رہی ہے آپ واپس بھی آ گئے ہیں اتنے مختصر وقت میں سارے معاملات ہو گئے اب کیا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مادی وجود اور آپ کی روح مبارک ان سارے ایریاز کی سیر کر کے واپس آ جائے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے مراج کی اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ اسرہ بے عبدہی پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی میراج جسمانی کا انکار آقا علیہ السلام کی میراج کا انکار نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے وہ اللہ جو ہم چھوٹا سا بیج زمین میں بوتے ہیں اس سے تناور درخت بنا دینے پر قادر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ بن ماہ وجود عطا فرما سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا فرما سکتا ہے اور ایک پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان کو جنم دے سکتا ہے انگنت لا تعداد اس کی قدرت کی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ قدرت اتنی قدرتوں کا مالک جو اللہ کل نشائین قدیر ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں نے آقا نامدار مرشدِ قلب و نظر عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کروائی ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی تین بڑی بڑی شانے ہیں آپ کی تین بڑی بڑی شانے ہیں ایک آپ کی شان شانِ بشریت ہے عدرت خاجہ محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بہت بڑے والی گزرے انہوں نے اس میں ایک نکتہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پہلی شان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو انسانی شکل و صورت میں بشری تقاضوں کے ساتھ اس زمین پر بھیجا جو مسجدِ حرام شریف سے لے کر مسجدِ اقصہ تک کی محراج ہے یہ آپ کی شانِ بشریت کی محراج ہے وہ کیسے وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام عدرتِ جبریلِ امین کی معیت میں جب مسجدِ احرام سے چلتے ہیں رستے کے اندر عدیس میں آئے کہ ایک مقام پر آپ رکھے نوافل ادا کیے عدرتِ جبریلِ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے مدینہِ طیبہ جہاں پر آپ نے عجرت کر کے تشریف لانا ہے پھر ایک مقام پر آپ رکھے وہاں پر آپ نے دو نوافل ادا کیے عدرتِ جبریلِ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی تور ہے جہاں عدرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے پھر ایک مقام پر آپ رکھے آپ نے نوافل ادا فرمائے اور عدرتِ جبریلِ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو بیت اللخم ہے فلسطین میں جس جگہ عدرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش ہوئی ہے اور پھر آپ مسجدِ اقصہ شریف تشریف لے گیا اور وہاں جا کر سارے نبی صفے باندھ کے کھڑے ہیں اور مسلح امامت خالی ہے کسی کے منتظر ہیں اور جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں عدرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر عدرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک اس بشریت وجود اور تقاضوں کے ساتھ جو انسانیت کی قریم ہیں جتنے انبیاء اور حسل تشریف لائے تھے وہ وہاں پر مقتدی بن کے کھڑے ہیں آقا علیہ السلام ان کی امامت فرما رہے ہیں یہ آپ کی شانِ بشریت کی میراج ہے اور میں تحدیثِ نعمت کے طور پر ارض کرتا ہوں کہ پچھلا مہینہ جو تھا جنوری کا اس کی بیس تاریخ کو جو جمعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سعادت اطاف فرمائی ہم نے مسجدِ اقصاشیف میں ادا کیا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لِنُورِ اللَّذِ بَارَقْنَا خَوْلَهُ یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں بہت سارے انبیاء اکرام کے وہاں پر مزارات ہیں جائے پیداش ہیں تو اس مسجدِ اقصاشریف کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ آپ کی شانِ بشریت کی میراج پھر جب آگے چلے تو آسمانوں کی اوپر انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرتِ آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے پھر اسی طرح آگے چلتے گئے مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوتی گئی یہاں تک کہ ساتھویں آسمان پر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام موجود تھے اب اس سے آگے آپ صدرت المنتحہ تک پہنچ گئے اب آپ کی کے ساتھ جو موجود ہیں وہ کون ہیں فرشتوں کے سردار حضرتِ جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی دوسری بڑی شان شانِ نورانیت ہے شانِ نورانیت ہے مصنف عبدالرزاق جو حضرتِ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے انہوں نے بہت ساری عدیث جمع کی صرف اس موضوع پر کہ نورِ محمدی کے بیان میں آقا علیہ السلام کے نور کے حوالے سے اور ہماری قطبِ عدیث کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں اول ما خلق اللہ نوری عدرت جبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً یہی فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا دوسری شان کونسی ہے شانِ نورانیت اب مسجدِ اقصہ شریف سے آگے ساتوں آسمانوں سے آگے جب آپ صدرت المنتحہ پہ پہنچتے ہیں تو نوریوں کے سردار اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جنات کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور نوریوں کے سردار کون ہیں عدرت جبریل علیہ السلام جب آپ صدرت المنتحہ پہنچے وہاں سے آگے عدرت جبریل امین جو نوریوں کے سردار ہیں انہوں نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اکبال کی مقدار بھی اگر یہاں سے میں آگے چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے وہ بھی پیچھے چلے گئے آقا علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور یہ آپ کی شان نورانیت کی محراج پھر اس کے بعد آگے لا مقا کی حدود میں لا مقا کا کیا مطلب ہے ایک ٹائم اینڈ سپیس اس کی ایک لیمٹ ہے وہاں پر ٹائم اینڈ سپیس یہ ختم ہو گیا زمان و مقا کی حدود ختم ہو گئیں ہمارے پاس الفاظ دکشنری میں کچھ نہ رہے تو ہم نے کہہ دیا لا مقا لا مقا کوئی مقا نہیں ہے کیا ہے اللہ ورسول عالم اس بارگاہ قدس کے اندر تشریف لے گئے اللہ تبارک وطالہ کی زیارت کی ہم کلامی کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآل علیہ وآل علیہ وسلم سورہ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان فرمایا فَأَوْخَا الٰعَبْدِهِ مَا أَوْخَا پھر اس اللہ کریم نے اپنے اس خاص بندے کے ساتھ گفتگو کی ان پر وحی کی جو اللہ نے چاہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل علیہ وآل وہاں سے واپس تشریف لائے واقعات بہت سارے ہیں ٹائم کم ہے میں صرف ٹچ دے کے آگے گزر رہا ہوں کیونکہ جمعہ کا ٹائم بھی بروقت ہم نے جمعہ ادا کرنا ہے اس وجہ سے آخری بات میں یہ ارز کروں گا حضور اللہ السلام نے فرمایا السلاة و محراج المومنین نماز مومنوں کی محراج آقا علیہ السلام کی محراج یہ کہ اللہ کی اس بارگاہ قدس تک پہنچے روزہ زکاة حج جہاد جتنے آقامات الہیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے آقامات زمین پر نازل فرمائے لیکن نماز اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو وہ توفہ ہے جو اللہ آج کی رات اپنی بارگاہ قدس سے اپنی امت کے لئے عطا فرما اوہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پچاس نمازیں تھی کہا کہ تخفیب ہو جائے کرتے کرتے پانچ باقی رہ گئیں اور یہ نماز میراج شریف کا ایک توفہ ہے اور حضور صلی اللہ کہ پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا محاسبہ ہوگا وہ تمہاری نماز ہے اور آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر دیا جس نے دین کی امارت کو گرا دیا تو اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی میراج شریف کی برکتوں کے وسیلے سے وطن عزیز پاکستان کو استقام عطا فرمائے ان مشکل حالات سے اللہ پاکست نکالے عالم اسلام کی خیر فرمائے امت مسلمہ کو امت وعدہ فرمائے اور ہم سب کو نماز کی پابندی کی تحفیق ارزانی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين